عمل والی بڑا سیاستدان ہے یا عمران خان؟ دیکھیں یہ ظاہر عمل والی خان ایک تاریخ ہے تو عمل والی خان ظاہر بہت بڑا لیڈر ہے پاکستان کی سیاستدان میں صرف پسندید ہے سیاستدان؟ ہاں خان عبدالوالی خان اچھا ایسا کوئی بڑا فرق جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ این پی اور پاکستان کے دوسری سیاسی جماعتوں میں پایا جاتا ہے؟ ظاہر عوامی نیشنل پارٹی سو سالہ تاریخ ہے آئین کی بالا دستی، قانون کی عملداری، پارلیمان کی بالا دستی، سبائی خود مختاری اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ بہترین تعلقات، جمہوریت کی مضبوطی، امن کی قیام، ترقی کے فروغ پی یقین رکھنے والی اس خطے کی منفرد جماعت ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موروسیت پاکستانی سیاست کا بہت بڑا مسئلہ ہے یا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ یہ ذہنی مریض لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی کندے پہ بیٹھ کے جب سیاست میں آ جاتے ہیں تو اپنی لیے یہ دو نمبری بیانیاں بنا لیتے ہیں اچھا سر این پی کی صدارت باچہ خان، ولی خان، اسفندیار خان اور اب میرے خیال سے امن ولی اس لائن میں لگے گئے ہیں تو سر اتنی بڑی پارٹی میں آپ کو کوئی اور ایسا رہنمان نہیں لگتا جو سیاسی جو پارٹی کی صدارت سنبھال سکے ہیں؟ یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ تو نہیں ہوتا یہاں پہ جب صدارت کی بات آ جاتی ہے تو ہمارے پاس چھ سو رکنی آئینی ادارہ ہے جس کو ہم صدارت کونسل کہتے ہیں الیکشن کمیشن اپلیکشنز جو ہیں پاکستان کے الیکشن کمیشن کی طرح ہم مانگ لیتے ہیں ایڈورٹائز کر لیتے ہیں کہ درخواست شیدول دے دیتے ہیں اور پھر ظاہرے ہر ایک مجھے بھی یہ حق ہے کہ میں صدارت کیلئے اپلائی کرلوں آپ کو اگر آپ صدارت کے رکن ہو تو آپ کو بھی اختیار ہیں سر آپ کی نظر میں سر اعمال ولی کا سیاسی قط کیا ہے اور آنے والے وقت میں سر اس کا سیاسی مستقبل آپ کیا دے میرے بچے آپ اعمال ولی خان کو اعمال ولی خان کی نظر نہیں دے گی نہ دے گی وہ ولی خان ہے اعمال ولی خان خان عبدالولی خان ہے بلاول اور اعمال ولی میں آپ کو کوئی خاص ان کی سیاسی کیریئر میں کوئی خاص فرق دیکھتا ہے؟ بلاول بھی ایک سیاسی گرانے سے اس کا تعلق ہے بہت ہی زیادہ قربانیاں اس خان عدال نے دی ہیں بلاول کے اپنی ایک شخصیت ہے اس کی اپنی ایک تربیت ہے اس کی اپنی ایک پارلیمنٹری ڈیلیوری ہے دونوں جمہوریت کی نشانیاں ہیں بجا سر اعمال ولی خان کی وجہ سے این پی نے سیاسی طور پر بہت نقصان اٹھایا ہے؟ یہ خام خیالی ہے جو آپ تک بھی پہنچی ہے اور یہ کیوں یہ خام خیالی ہے؟ ہمارے دشمن سمجھتے ہیں اعمال ولی خان کو ہمارے دشمن اعمال ولی خان کو جانتے ہیں ہمارے دشمن بڑے باثر ہیں وسائلوں کے مالک ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں سر این پی جس طرح تیزی سے اپنا وجود جو ہے وہ قومی سیمبلی اور صوبائی سیمبلی میں کو رہی ہے سر کیا آپ کو نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں سر این پی ختم ہو جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں انتخابات پیمانہ نہیں ہیں پیمانہ ہے دوہزار آٹھ میں صوبائی اسمبلی میں مران خان کی کتنی تعداد تھی؟ دوہزار تیرہ میں کدر سے ہوای آئے؟ آہندہ انتخابات میں پھر آپ دیکھیں دیکھیں یہاں ریاست نے ہمیشہ مداخلت کی ہے یہاں ریاست نے سراندازی دکھائی ہے یہاں ریاست نے ریاست اگر افراد ریاست کو یہ غمال بنا لیتے ہیں تو پھر ہم افراد کا نام بھی لیں گے لیکن ریاست کا نام لیں گے نا اب ریاست اتنا کمزور ہو چکا ہے خدا نہ خواستہ کہ افراد اپنی طرف گسیٹ رہے ہیں تو یہاں پیمانہ نہیں کیا پارلمنٹ بلکل مفلوج ہو کر رہے چکے ہیں سر؟ میں خیال میں ربر سٹامپ ہے اگر ابھی تک کس سیاسدان نے سر اختیارات نہ ہونے یا آدھے اختیارات ہونے کی وجہ سے استیفہ دیا ہے دیکھیں استیفہ تو باغنا ہے استیفہ اگر وہ دے گا تو بہتر یہ ہے کہ یہ بلک چھوڑ دینا اب مسائل تو دیکھیں امبار لگے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہمارے پاس تو دو راستے ہیں یا تو بالکل سرنڈر کرنا ہے اور یا ہم اپنی جدوجہت کرنے ہیں سر آپ کی نظر میں موجودہ پاکستان میں جو سیاسی جماعت ہے کون سیاسی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکدار میں آکے جمہوریت کو اپنی اصل جو احسیت ہے اس میں بحال کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی سیاسی جماعت جب وہ حکومت میں آتی ہے اس کی بس کا کام نہیں ہے یہ بائیس کروڑ عوام بھی اس میں کردار ادا کرتے ہیں سر عمران خان کی حکومت گرانا سر آپ کے خیال میں درست فیصلہ تھا یا غلط تھا؟ وہ تو پارلیمان نے گرایا ہے نا؟ سر آپ کی جماعت مشترک سر شریک تھی اس گرانے کیا؟ شریک تھی بالکل ہم نے ووٹ دیا اس کی اگنس سر درست فیصلہ تھا یا غلط؟ تو ظاہر ہے اس بندے کے خلاف جس نے دس سال میرے پختون خواہ کو نچھوڑ دیا پختون دشمن منصوبی کے لیے بین الاقوانی مہرا ہے وہ ٹھیک ہے سر تو ظاہر ہے این پی اس کے خلاف پورٹ نہیں دے گی تو اور کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے سر اچھا سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ دعا میں سر عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی جماعت ہے سر؟ میں آپ سے ایک بات پوچھوں ہماری پشتو کے ایک سنگر ہے گلپانہ ابھی اس کا فیس بک اٹھاؤ اس کے کتنی میلینز ویورشپ ہوگی؟ امیتہ بچن کا اٹھاؤ ٹھیک ہے سر سیلیبریٹی ہے یہاں لوگ یہاں فرسٹیشن ہیں یہاں جہالت ہے سیاسی جہالت ہے آپ کے اس طرف بھی صدا بہار لوٹے کڑے ہو اور آپ کے اس طرف بھی صدا بہار لوٹے کڑے ہو ٹھیک ہے اور پھر آپ 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 ریت کی بوئی ہو آپ کے پیچھے آپ کے سہولتکار ہو تو مقبول ہونا کوئی مشکل کام نہیں ٹھیک ہے سر اس دن میں نے سر آپ کے ایک ویڈیو انٹرنٹ پہ دے گی سر جو بہت وائرل ہو گئی تھی سر آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کے ساتھ سر بڑے خوشگوار ماحول میں سر نہائی تھی سر بہترین انداز میں سر ایک دوسرے کے ساتھ سر بات چیت کر رہے تھے سر اگر اپنے ذاتی حد تک سر اگر آپ لوگ کے تعلقات خوشگوار ہو سکتے سر تو پارلیمنٹ پہ واوی مسائل پر سر یہاں آپ لوگ کیوں کبھی خوشگوار ماحول میں نظر نہیں آئے ہاں ظاہر ہے وہ اپنی حکومت کی وقالت کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ عوام کی وقالت کرتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں تو تو می میں اور یو جو ٹنگ ٹھکو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کوئی ذاتی ہے یہ بھی عوامی ہیں وہ اپنی عدد یا اکستریت کی بنیاد پر چیزوں کو بلڈوز کرتے ہیں اور ہمیں انہیں یہ اجازت نہیں دیتے ہیں وہ تو ذاتی وہاں پہ ہم کوئی چیزیں ڈسکس نہیں کرتے ہیں وہ تو عوامی ہوتی ہیں مستقبین ہے سر کیا آپ منظور پشتین کو سیاست میں دیکھ رہے ہیں یہ تو جمہوریت جب ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں کوئی بھی آسکتا ہے یہاں کی سیاست میں کہ منظور پشتین واقم ہے یہ خسر غددار ہے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کی وفادار کیا ہوتا ہے اور یہ غددار کیا ہوتا ہے یہ غدداری کے فتوئے لگتے ہیں کہاں سے سر یہ جو صاحب اختیار ہیں وہ لگاتے ہیں سر کون صاحب اختیار پاکستان میں کون ہے سر وزیراعظم آپ کے خیال میں ٹھیک ہے سر شکریہ